کہ اس مہا کے آخیر میں اور عید الفطر سے پہلے پہلے صدقائی فطر بھی ادا کرنا ضروری ہے صدقائی فطر صدقائی فطر کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقائی فطر یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں کمی ہو جاتی ہے عبالات میں کمی ہو جاتی ہے رمضان میں کوتائی اگلتی ہو جاتی ہے صدقائی فطر اس کی تلافی کا ذریعہ ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین روزوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں عبادات کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور جو جو غلطی گوتائی ہوئی ہے بولنے چالنے میں سب میں اللہ رب العالمین صدقائی فطر کی وجہ سے ان کمیوں کو پوری کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے ایک نام یہ رکھا ہے اب صدقائی فطر کس پر واجب ہے یہ دیکھنا ہوگا صدقائی فطر کس پر واجب ہے؟ کہ ہم زکاة کا نساب تو جانتے ہیں زکاة میں چار نساب ہیں ایک تو نبضی تیش ہو سونا ہو چاندی ہو مال تجارت ہو صدقائی فطر میں ایک چیز اور پڑے گی اور زکاة کا ایک معاملہ ہے سال گزرنے پر ہے صدقائی فطر میں سال گزرنا شرط نہیں ہے صدقائی فطر میں ایک چیز اور پڑے گی مال تجارت کے سانسا پڑے گی ضرورت سے زائد سامان اب ضرورت سے زائد سامان تو بہت سارے گروں میں ہوتا ہے مثال کی طور پر ایک ہانڈی میں ضرورت پوری اور ہی چار چار ہانڈیاں رکھی اور ٹی وی تو بغیر کوئی ضرورت کی چیز ہی نہیں ہے چاریس چاریس ہزار کی ٹی وی ہمارے گھروں میں رکھی ایک فریز ضرورت کی ہے اور دو دو فریز تین تین فریز رکھا ہوا ہے بہت چاریس ضرورت کی چیز ہوا آپ کو معلوم ہے اپنے اپنے گھروں میں ضرورت سے زیادہ سامان ہمارے گھروں میں ان کو بھی لگائے جائے اگر وہ اتنی تعداد میں سونہ ملا کر چاندی ملا کر نقدی ملا کر تجارت کا مال ملا کر اور ضرورت سے زیادہ سامان ملا کر چالیس بے تالیس کے ہزار کے باقادر کوئی مالیت بن رہی ہے تو اس پر صدقائی فطر واجب ہے اور ضرورتی گئی جس کر دینا ضرورتی ہے اب صدقائی فطر میں کیا دیں اس جور میں تو گیہوں کے قساب کو پکڑا گیا جو سستہ ہے حالی کی گیہوں کا نساب نہیں ہے گیہوں تا سب سے تھڑھ کلاس تھڑھ کلاس کا معاملہ ہے کونے دو کلو کے ہوں یا اس کی رقم یعنی پچاس روپے اس دور میں آپ مال لو دو کلو کے ہوں مال لو یا پھر ساڑھے تین کلو خجور کیا ہے دوسرے نمبر پر آئے گی جہو گہو کے بعد آئے گی جہو ساڑھے تین کلو جہو کے باقادر ایک آدمی کا آپ ساڑھے تین کلو جہو جھوڑ لو کتنے کی ہو رہی ہیں ساڑھے تین کلو یا پھر اس سے اللہ نے اور مان لیا ہے آگے مان لیا ہے یہ ایک لشٹو ہے تھڑھ کلاس پھر دوسرے نمبر پھر دیسرہ بیسے کر کے آگے آگے یعنی کم سور آدمی ہیں تو کہوں کے ہوں سے گندوں سے صدقہ فتن نکالیں کس سے تھوڑا پڑا ہوا ہے تو جہو سے نکالیں یعنی یہ کونے دو کلو دو آئیں گے اور ساڑھے تین کلو جہو آئیں گے یعنی لگنا ساڑھے تین کلو اور ایک صحیح اس کے بعد اگر اور اللہ نے دیا ہے تو ساڑھے تین کلو خجور کے باقادر نکالیں اب دو سو روپے کے حساب سے یہاں لگو تو یہ ایک آدمی کا سات سو روپے بنیں گے اللہ نے اور پھر اور زیادہ اللہ والعالمین نے دیا ہے تو کشمش کے حساب سے نکالیں وہ ابھی ساڑھے تین کلو تو باقادر لگائیں گے کشمش کے نو سو روپے کے قریب بنیں گے کیا چل رہی دھائی سو روپے کیا چل رہی وہ حساب آپ جانتے ہیں تروبار کرنے والے تو اللہ والعالمین نے لیویز کے حساب سے وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں تھوڑی سے دو منات ضروری بات کرنے ہیں تو لیویز کے حساب سے اللہ والعالمین نے کس کے پاس کتنا مال ہے اس کے حساب سے اللہ والعالمین نے بندوں کو حقوق ہو گئی اور ظاہر بات بھی ہے تین آدمی ایک گھر میں تین نفر ہیں تین کا صدقائی فقر نکالنا ہے اب کسی قریب کو دینا ہے اب تب دیر سو روپے میں اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی دیر سو روپے میں کیا یہ اتنا سامان آئے لہو سے صدقائی فطر اصل میں ہم جو قریبوں کو اللہ نے حکم فرمایا کہ قریبوں کو تو تو اس کا یہ ایک تو یہ ہے اس کے ذریعے سے ہم پاک ہو گئے یعنی جو کمی عبارت میں ہو گئی وہ پوری ہو گئی دوسرے چیز سب سے بڑی چیز جو رہے وہ غریب کی ضروریات پوری کرنا ہے جیسے مال لائے کے دھر عید کے دن صدقائی فطر کے اصل مقصد ہے اور کھیر اور اچھے اچھے کھانے بند رہنے ہیں غریب پر اس سے الگ نہ ہو غریب کے دھر بھی ویسے ہی چھولا چلے جیسا کہ امیر کے دھر چھولا چلے یہ صدقائی فطر کے اصل مقصد ہے تو اسنیے اپنے حساب سے اللہ جانتے ہیں اور بندہ جانتا ہے نیت جیسے ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا مال جتنا خرچہ ترہیں گے ازار رب العالمین اتنا زیارتیں گے تو مالی لیول کے حساب سے اگر اللہ نے ہم کو کوچھا بنائی آئے تو گندم سے آگے بڑھیں گیہوں سے آگے بڑھیں جاؤں پہ آئیں حجور پہ آئیں کشمش پہ آئیں ہمارے ہاتھوں سب مازدار اور کیا مازدار نہیں سب ایک چیز کو پکڑ رکھا ہے بس سہولت حالانکہ یہ عبادت ہے دیکھو دو چیزیں اللہ رب العالمین نے لگائی عبادتوں میں ایک بدنی عبادت ایک مالی عبادت بدنی عبادت تو ہم قرآن کی تھی عبادت کرتے ہیں نماز بڑھتے ہیں اور یہ چیزیں ہم کرتے ہیں اور مالی عبادت صدقہ عبادت اور یہ صدقہ فطر کے ذریعے سے مالی عبادت کرتے ہیں تو مالی عبادت میں صدقہ فطر آئے گا اسنی صدقہ فطر ہر ایک اور صدقہ فطر میں یہ ضرور نہیں بازی ہوگا اس کے اوپر بلکہ ہر ایک کی طرف سے چھوٹا بچہ کوئی بھی ہو سب کی طرف سے عید کی نماز سے پہلے پہلے آگا کرنا ہے عبداللہ بن عام رضی اللہ عنہما یہ صحابی تین دن پہلے نکالا کرتے تھے تو کسی نے پہلے بھی نکال دیا پھر بھی صدقہ فطر اس کا عدا ہو جائے گا لیکن عید کے بعد عید کی نماز کے بعد نہیں کسی مجبوری کے ترجمہ میں کسی نے رہ گیا گھول گیا کا مسئلہ آگا ہو گیا نکالنا ضروری ہے پھر بھی لیکن اس سے پہلے پہلے کا مسئلہ آئی عید کی نماز سے پہلے پہلے اس دور میں ہم یوں کھیلیں ایک یا دو دن پہلے دے دیں تاکہ غریب کے یہاں سامان آ جائے کی نماز سے پہلے احبان دیں گے تو اصل افضل تو یہی ہے کہ نماز سے پہلے آدمی دے لیکن اپن سونچے اس دور میں تو اس دن دکھانے پر رہتی ہے اور کہاں سامان خریدنے جائے گا اور کیا کرے گا اس لیے ایک دن پہلے دو دن پہلے ہم دے دیں گے عبداللہ بن عمر اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں سنتے پڑے